51 ارب روپے کا خسارے کا بجٹ پیش کرز اور سود کے دائیگی پر 3950 ارب روپے کا تقمینہ دفاع کے لیے 1523 ارب روپے رکھے گئے ترقیاتی اخراجات کی مد میں 800 ارب روپے کی تجویز سیول انتظام کو چلانے کے لیے 550 ارب مختص پینشن کے لیے 530 ارب روپے رکھے گئے تارگیٹ سبسیڈی کے لیے 699 ارب روپے مختص مدر خزانہ مفتا اسمائل نے 9502 ارب روپے کا بجٹ پیش کرز سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری تنخواہ میں 15 فیصد اور 25 فیصد اضافہ ملازمین کے اڈھاک الانسز اور بنیادی تنخواہ میں ضرم ہوں گے وفاقی قبینا نے بجٹ کی منظوری دے دی ایک فیکٹرز کے خیداری پر سیل ٹیکس رلیف دینے کی سفارش سگریٹ اور امپورٹڈ لیکزری گاریوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز ذریعظم کی ذریعظم کی ذریعظم اتحادی ارکان کا بھیجلات شرکہ کو بجٹ پر اٹماد ملیا کیا مہنگائی دا عالم تھے نا تینے تنخواہیں 15 فیصد وجہیں حالکہ یہ 3 فیصدوں میں تاکہ سرکاری ملازمین بھی اپنی خوشحال دینے کی گزار سکتا بیروزگاہ نوجوانوں کی بھی سنی گئی کاروپار کے لیے پانچ لاکھ روپے تک بلا سوز کرزہ ملے گا اڑائی کروڑ روپے تک کسانک ساتھ پر کرز دیا جائے گا کرزہ اس کی ایمیں 25 فیصد کوٹا خواتین کے لیے مختص چالیس ہزار مہانہ سے کم آمدنی بارے خاندانوں کو دو ہزار مہانہ دینے کا فیصلہ منزل انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد کو دو ہزار روپے زافی ملے گا تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس شوٹ 12 لاکھ کرنے کی تجویز بجٹ میں رلیف ہی رلیف ذرائی مشنری پر کسٹم ڈیوٹی ختم ذرائی علات اور بیجوں پر سیل ٹیکس نہیں ہوگا سولر پینل کی درامت اور سپلائی پر سیل ٹیکس نہیں لگے گا سولر پینل کے لیے بینکوں سے کرز ملے گا عطیات کی سپلائی پر سیل ٹیکس کی چھوٹ ختم عدویہ سازی کے خام مال پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جائے گی ریل اسٹیٹ سیکٹر پر دس سرب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز بڑے گھروں اور پام ہاؤسز پر لگزری ٹیکس لگے گا سیمٹ پر ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز خادوں پر سیل ٹیکس لگانے کی سفارش پردنی تیل کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی دو فیصد سے بڑھا کر چھے فیصد کرنے کی تجویز بھاری منافع کمانے والے شوموں پر دین فیصد کوپے ٹیکس لگانے کی سفارش بجٹ اس ٹائم جو پیش ہویا ہے میرے حساب سے تھوڑا سا کچھ چیزوں کو نظر سانی کی ضرورت ہے ہماری بیسک انڈسٹری مدد سیمٹ انڈسٹری ہے اس کے لوازمات ہمارے لوکل لئے ہیں اور اس کے ریٹس بہت زیادہ ایکسیڈ ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے اس پر بھی ذرا کوئی سبسیٹی یا سبسیٹی نہیں تو کم از کم اس کو لوک آفٹر کر کے اس کے ریٹ کم کیا جائیں تاکہ ہماری اوورال کنٹنسٹرکشن انڈسٹری کی گروت بڑے بجلی کی پائدہوار اور تفصیل کی مد میں تہتر عرب روپے مختص آبی و سان کے لیے سو عرب روپے رکھے گئے محمد ڈین کی تعمیر کے لیے بارہ عرب مختص شہراؤں اور بندرگاہوں کے لیے دو سو دو عرب روپے کے رقم مختص سماجی شعبے کے لیے چالیس عرب روپے کی تقوینا پچانمے خرب دو عرب روپے کا وفاق کی بجٹ پیش ملتان چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں کاروباری شخصیات نے بجٹ تقریب سنی تادروں نے وفاق کی بجٹ کو اچھا قرار دے دیا صدر ملتان چیمبر آف کامرس خاجہ محمد حسین نے کہا کہ نون پائلر پر ٹیکس بڑھانا فلم دراما اور انڈسٹریز پر ٹیکس معاف کرنا اچھا اقداق ہے میجر ایشود جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو انرجی ہے نا اس پہ کوئی سوچ بجار کرنے چاہیے کہ اس کے ریٹ کم سے کم ہو تاکہ ہم دنیا سے مقابلہ کر سکیں ہماری بجلی کے ریٹ اتنے ہے کہ ہم کوئی چیز کوئی پرادکٹ بناتے ہیں اس کا ہم دنیا سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اتنے اخراجات بڑھ جاتے ہیں ٹیکسز اتنے لگ جاتے ہیں تو جتنے بھی یہ طریقہ کار اگر آپ نے اپنا خسارہ کم کرنا اور دنیا کے پیسے واپس کرنا ہے تو ہمیں بزنس کرنا چاہیے دنیا سے افاقی بجل پیش حکومت نے عام آدمی کے مجدوں پر پانی کر دیا ملتان کی عوام بجل سے ناومید کہتے ہیں یہ بجل صرف الفاظ کا حرف پھیر پھیر ہے حکومت نے عام آدمی کو کوئی خاتر خارلیف نہیں دیا اس بجل میں عام آدمی کو کیا ریلیف دیا گیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ہے آپ کے پاس بل جو ہے نا اتنی بھاری بھر کم بل آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس آٹا ہے چینی ہے آپ کے پاس گوشت ہے یہ ساری چیزیں انتہائی عام آدمی میں تو ریلیف دیا نہیں ہے تو اس کے لیے کہ اگر پتا ہے یہ حکومت رہ گی مجھے نہیں انہوں نے بچڑ تو دے دیا ہے لیکن ریلیف کوئی نہیں دیا جس دو راہے پہ اس وقت ملک ہمارا کھڑا ہے میں سمجھ رہا ہوں ہر بندے کو قربانی دینے کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں اپنی قربانی اس طرح سے میں پیش کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری تنخواہ آج کے بعد جب تک اسمبلی ہے وہ میں گورنمنٹ کو دے رہا ہوں منحرہ فروکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر کا بڑا اعلان بجٹ میں اپنی پوری تنخواہ قومی خزانے کو دینے کا اعلان کر دیا کہا چاہتا ہوں پوری اسمبلی بھی مشکل وقت میں اپنی تنخواہ قومی خزانے کو دے سب فیضوں میں حکومت کے ساتھ ہیں جنہوں نے عوام کچھ پولیسیز پر دستخط کیا ان پر اللہ کا عذاب آئے گا پنجاب کا بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں گورنر نے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 13 جون کو طلب کر لیا اسمبلی اجلاس میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا رکھیاتی منصوبوں کے لیے 124 فیصد اضافی بجٹ مختص ہوگا پنجاب میں 124 فیصد کا اضافے کے ساتھ آئندہ نئے مالی سال کے ترکھیاتی بجٹ کا حجم 650 یا روپے ہوگا جنو بھی پنجاب کے عوام کے لیے سہت کے شو بیس اچھی خبر نشتر ملتان میں سائیکلوٹ وان مشین انسٹال کرنے کی منظوری پنجاب حکومت کے جانب سے ایک عرب کا چیک آئی ٹیپ کے حامالے کر دیا گیا کمیشنر ملتان کی افتیم کو جل سل کرنے کی ہدایات موسیقی